موسیقی 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 چینی چاہییے ون ٹیپی جو سپون جو ہے ہمیں کسٹرٹ پاورڈر یہ جیلی کا پیکٹ ہے چھوٹا والا چاہیے ایک مینگو چاہیے اور ایک ہم نے لیا ہے فروٹ ٹن چھوٹا والا تو یہ ہاف لیٹر کے نیے ہمارے انف رہے گا مکس فروٹ ٹن ہے یہ تو یہ ریڈی میڈ ملتا ہے آپ لیڈی جائے گا ٹرائی فل مکس فروٹ ہے یہ تو چلیے چلتے ہیں اس لائے کی طرف سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں ڈھوٹھا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ہاف لٹر دودھ اس کو ہم نے پین میں ڈال دیا ہے اور فلیم ہم کر دیں گے ہلکا سا بوائل آ جائے آنے لگ جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی ہم نے لیے فور ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو تری ٹیبل سپون کر لیجئے گا ڈال سکتے ہیں جب تک ہمارا دودھ بوائل ہو رہا جب تک ہم جیلی بنا لیتے ہیں ریڈی کر لیتے ہیں چھوٹے سے پین میں ہم نے لیے دی ہے ایک کپ پانی پانی بلکل میجرمنٹ سے لیجئے گا وانا آپ کی جیلی خراب ہو جائے گی جیلی بننا جمتی نہیں ہے اس کے نیجے ہم نے کر دیا ہے فلیم اون جب بوائل آنے لگ جائے پانی میں تو ہم یہ دال دیں گے جیلی کا پیکٹ یہ چھوٹا والا جیلی کا پیکٹ ہے اس کے پیچھے انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے آپ اس کے حساب سے بنا سکتے ہیں بس پانی ہو سکے تو جتنا لکھا ہے اس سے بھی کم لیجئے گا کیونکہ جیلی جمتی نہیں ہے جب یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں بھی بوائل آ گیا ہے بہت اچھا سا ہم نے اس میں چینی دال دی تھی پو ٹیبل سپون ہم نے اس میں دال لی تھی شوگر اور ماشاللہ سے اچھا سا بوائل آنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بوائل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی کلر فل سی سیوائیاں 3 ٹیبل سپون میں نے لی تھی کم ہی لیجئے گا منا بہت زیادہ گاڑا سا بیٹری ہو جاتا ہے یہ پتلہ ہی اچھا لگتا ہے ٹھنڈا ہو کے تو 3 ٹیبل سپون اناف ہے بس اس کو دال کے ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ہماری سیوائیاں جو ہیں اچھا س بوائل ہو جائیں مطلب 5 منٹ تک لازمی آپ نے پکانا ہے 5 منٹ میں یہ اچھا س بوائل ہو جائیں گی یہ دیکھیں ہماری سیوائیاں اچھا س ریڈی ہونے لگ گئی ہیں ماشاللہ سے اور ہمارا دودھ بھی اچھا س بوائل ہو رہا ہے تو ہمارا پانی بھی بوائل ہو گیا ہے جو ہم نے رکھا تھا جیلی کے لیے یہ ہم ایڈ کر دیں گے جب تک ڈیزولف کریں گے کہ یہ پوری جیلی وارٹر کے اندرے ڈیزولف نہ ہو جائے چمچہ چلاتے لیے گا اس کے بعد ہم اس کو جمع لیں گے بہت اچھی سی جم جاتی ہے ریڈ والی جو جیلی خاص طور پر بہت اچھا س جمتی ہے باقی جمتی نہیں ہے سہی تو آپ ریڈ ہی لے لیجئے گا یا پانی آپ کم رکھ لیجئے گا پانی کے کونٹیٹیو کم رکھیں گے تو پھر بھی اچھا سی جم جائے گی اس کو بات آپ اس کو رکھ دیجئے گا فریج میں یہ دیکھیں ہماری جیلی بہت اچھا سی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے پلیٹس میں دیکھیں کوئی بھی پلیٹس لے لیجئے گا جو خرابسی ہو کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ پلیٹس میں آ جاتا ہے نئی پلیٹس یوز نہیں کیجئے گا دیکھیں ہم نے ساری جیلی اپنی پلیٹس میں ایڈ کرتی ہے اب ہم رکھ دیں گے اس کو فریج میں یہ ہمارا اتنی دیر میں ہماری سوئیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں اور دودھ بھی بہت اچھا سی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹرٹ پاورڈر کسٹرٹ پاورڈر لے لیجئے گا کسی بھی برینڈ کا یا کسی بھی کلر کا اور اس کے ساتھ یا تو آپ لے سکتے ہیں اس میں کون فلار کچھ بھی لے سکتے ہیں ہم ون ٹیبل سپون لے لیجئے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا ہاپ لیٹر ہمارے پاس دودھ ہے تو اس کے نیے ون ٹیبل سپون بھر کے لے لیجئے گا ایک لیٹر دودھ میں آپ دو ٹیبل سپون دال سکتے ہیں لیکن یہ ہم بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے ہمیں کسٹرٹ کی طرح تو ہمیں اس کو پتلہ ہی رکھنا ہے تو ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کافی ہے لازمیں پکائیں گے تاکہ کسٹرٹ کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں میں نے مینگو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم روٹین بھی کھول لیں گے اپنا اپن کر لیں گے یہ دیکھیں بچوں نے تھوڑا سا اس کو اپن کر دیا تھا اب میں اس کو کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں آپ روٹین کو بھی اپن کر لیجئے گا زیادہ نہیں ہے ہاپ کے جی کے حساب ہاپ لیٹر کے حساب سے یہ فروٹ جو ہے وہ کافی ہیں پرکل پرپیکٹ کونٹیٹی ہے ایک مینگو اور واقعی ایک فروٹین ہم نے لے لیا ہے کانچ کا باؤل اس کے اندر ہم دال دیں گے اپنے بیٹر کو یہ ہم نے تھنڈا کر لیا تھا اسی پین کے اندر بہت زیادہ تو تھنڈا نہیں ہوا لیکن اتنا ہوا ہے کہ آپ فروٹ جو ہے اس میں دال سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ گرم بیٹر کے ساتھ بھی فروٹ نہیں جاتے وانہ پھر وہ فروٹ کا ٹیسٹ عجیب سا ہو جاتا ہے وہ کلر بھی یہ دیکھیں ہم نے مینگو سارے دال لیے ہیں اپنے باؤل کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اس کے اندر سے سارے فروٹ جو ہے وہ نکال لیں گے ٹرن کے اندر سے آپ چاہیں تو اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوپس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ بڑے ہیں تو آپ لازمی کٹ کر لیجئے گا تاکہ جو ہمارے مینگو اور یہ فروٹ کے سائز جو ہے وہ ایک ہی ہو جائے اب ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے جو ہم نے بیٹر بنایا ہے سیوائیوں کا سیوائیاں بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ ضرور فرائی کیجئے گا یہ سارا ہی ہم اچھے سے باؤل کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر دیں گے اور اس کو لازمی ڈھنڈا کر کے سرف کیجئے گا ایک سے دو گھنڈا تاکہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزیدہ ہو جائے بالکل آئس کریم کی طرح رکھتا ہے یہ میٹھا اور اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزرٹ جو ہے ریڈیو ہو گیا اس کو آپ لازمی فریج میں رکھ دی جیے گا اتنے میں آپ کی جیلی بھی جھم جائے گی اور آپ کا ڈیزرٹ جو ہے وہ ڈھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم جیلی کو کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں جتنا ہم نے مینگو کیوپس بنایتے نہیں لیکن اس کو میں نے سموسا سٹائل میں کٹا ہے یہ دیکھیں کو گارنش کر دیں گے ڈیکوریٹ کر دیں گے اپنے ڈیزرٹ کو بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے اس کا کلر دے یہ اتنا مزیدار سا آیا ہے جیلی بہت اچھے سے جم گئی ہے اب لوگ ضرور پرائی کیجئے گا عید میں یہ بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اس میں آپ ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چوکلیٹ چپس جو ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں مرضی ہوتی ہے آپ جو جو دالیں دیکھیں کتنا مزیدار سا اس کا لک آیا اور یہ بہت بنا بھی بہت مزی کا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ڈیزرڈ میرا کیسا لگا ماشاء اللہ سے اس کا لک تو بہت ہی مزیدار سا ہے آپ ہم اس چیک کر لگ اس کو لازمی ڈھنڈا کر لی جی گا ایک اگر آپ میری ریسی پھر اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کر تاکہ میرا ہر نوٹفکیشن آپ کو جلد ہی مل سکے آپ لوگ ضرور فرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے میری ریسی بھی ٹرائی کی آپ کو کیسی لگی ٹھینک ی فور واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ